محمد حسین آزاد محمد حسین آزاد کے والد کا نام محمد باقر تھا اور محمد حسین آزاد کو شمس العلماء کا خطاب 1887 میں دیا گیا تھا محمد حسین آزاد کی وفات 22 جنوری 1910 کو لاہور میں ہوئی تھی اب کچھ اہم پوائنٹ ہم دیکھ لیتے ہیں ڈاکٹر احسن فاروقی کا قول ہے محمد حسین آزاد نے اردو تنقید نگاری کی بنیاد رکھی مگر ٹیڑھی پھر بھی یہ کیا کم ہے کہ انہوں نے بنیاد رکھی تو ڈاکٹر احسن فاروقی کا یہ قول کلیم الدین احمد کا قول ہے کہ آزاد میں تنقید کا مادہ بلکل نہیں تھا علامہ شبلی نعمانی کا قول ہے وہ گب بھی ہاگ دیں تو وہی معلوم ہوتی ہے آزاد کے تنقیدی خیالات مقدمہ نظم آزاد سخندان فارس اور آب حیات میں واضح ہوتے ہیں آزاد کا قول ہے شیر ایک پرتو رح القدس کا اور فیضان رحمت الہی کا ہے کہ اہل دل کی طبیعت پر نزول کرتا ہے محمد حسین آزاد نے شیر کو خیالی باتوں کا مجموعہ اور گلزار فساحت کا پھول بتایا ہے محمد حسین آزاد نے اصلاح شائری کے لیے لاہور میں مجلسی مشاعرے کی بنیاد ڈالی جس میں موضوعاتی نظمیں پڑھی گئیں رام بابو سقسینہ کہتے ہیں کہ محمد حسین آزاد نصر میں شائری کرتے ہیں اور شائری کرتے ہوئے نصر لکھتے ہیں اب ہم محمد حسین آزاد کی کچھ تصانیف بھی دکھ لیتے ہیں محمد حسین آزاد کی سب سے مشہور تصنیف جو ہے آب حیات ہے جو کہ اٹھارہ سو اسی میں شائع ہوئی یہ شورہ اردو کا تذکرہ ہے اس میں اردو شائری کی تاریخ ادوار میں بھاٹی گئی ہے اس کتاب میں آزاد نے تاریخ زبان اردو کے تعلق سے بھی بات کی ہے اور انہوں نے اس کتاب کے شروع میں لکھا ہے کہ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے اس کتاب میں آزاد نے اردو شورہ کو پانچ ادوار میں تقسیم کیا ہے پہلے دور میں ولی اور ان کے قریب العصر باکمال جلسہ جمائے بیٹھے ہیں دوسرے دور میں شاہ حاتم خان آرزو فغان وغیرہ تیسرے دور میں مرزا مظہر جانے جانا میر سوز میر تقی میر مرزا محمد رفی سودا اور میر درد وغیرہ چوتھے دور میں غلام علی حمدانی مصحفی سید انشاء اللہ خان شاہ یحیاء امان قلندر بخش جراد وغیرہ پانچوے دور میں ناسخ آتش شانسیر مومن زوق اور غالب وغیرہ کا ذکر ہے دوسرے ان کی کتاب ہے دربار اکبری جو کی اٹھاسو انٹھانبے میں شائع ہوئی اس میں بادشاہ اکبر کے دربار کے حالات و واقعات کا بیان ہے تیسری کتاب ہے سخندان فارس چوتھی ہے نیرنگ خیال پانچویں ہے ڈراما اکبر اس کے علاوہ خمکدہ آزاد نگارستان فارس بالک لوریاں وغیرہ ان کی اہم تصانیف ہیں شمس الرحمن فاروقی نے کہا ہے کہ حالی اور آزاد کے تنقیدی تصورات ہماری رہنمائی نہیں کرتے بلکہ وہ ہمیں گمراہ کرتے ہیں محمد عسین آزاد کا قول ہے کہ جو قیفیت وہ یعنی شاعر آپ اٹھاتا ہے اس کے لئے ڈھونٹا رہتا ہے کہ کیسے لفظ ہوں اور کس طرح انہیں ترتیب دوں تاکہ جو قیفیت دیکھنے سے میرے دل پر تاری ہے وہی قیفیت سننے والوں کے دل پر چھا جائے آزاد نے شیر کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شیر کے معنی کلام موضوع اور مقفع کے ہیں ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ شاعر کے کلام میں اثر بھی موجود ہو یعنی ان کے نستیق کلام موضوع کے ساتھ شیر کو مؤثر بھی ہونا چاہیے محمد حسین آزاد لکھتے ہیں کہ شاعر اگر چاہے تو امورات عادیہ کو بھی بلکل نیا کر دکھائے پتھر کو گویا کر دے ماضی کو حال اور حال کو استقبال کر دے زمین کو آسمان اور خاک کتلا اندھیرے کو اجالہ کر دے محمد حسین آزاد شاعری میں اخلاقیات کا درس بھی دیتے ہیں اور فہش کوئی کو شاعری میں برا گردانتے ہیں محمد حسین آزاد شیر کو الہامی چیز تصور کرتے ہیں تو یہ میں نے آپ کے سامنے یوپی پی ایسی جی آئی سی اردو کے سلیبس میں محمد حسین آزاد کے تنقید نگاری کے تعلق سے جو ویڈیو تھا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے آپ اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل سے جوڑے رہیں